جو خالی پڑے ہوئے تھے اس کو فوراں پر کرنا چاہیے یہ کام امتیاز جلیل نے کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں ویجاپور کی جنتہ سے اورنگ آباد کی جنتہ سے اور اورنگ آباد کی آؤٹروں سے کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا امتیاز جلیل نے صرف ایک سمودائی کے لیے کام کیا آپ اپنے دل و دماغ پر زوردار کر اپنے آپ سے سوال کریے کہ کیا امتیاز جلیل نے کبھی ہندو مسلمان کو لڑانے کی بات کی کیا امتیاز جلیل نے کبھی دلیتوں پر ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا یا پھر امبیٹ کر کے ان خوابوں کو پورا کرنے کا کام امتیاز جلیل نے کیا آج آپ کو یہ سوچ کر ایک تاریخی فیصلہ لینا ہے میں آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ تیرہ مئی کے دن اپنا ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کریے اور امتیاز جلیل کو دوبارہ اپنا ممبر آف پارلیمنٹ بنا کر بھارت کی سب سے بڑی پنچائت میں بھی جائیے یاد رکھئے ہماری تانلوک شاہی آج دولت مندوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرال بانڈ کے نام پر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کو ہزاروں کارڈ دیے جاتی ہیں الیکٹرال بانڈ کے نام پر بی جے پی کو چھ ہزار کارڈ اپیے دیے گئے اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سیٹ کسی ایک نیتا کو پیسے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے مرنے کے بعد کسی نیک کام کے لیے پیسے نہیں دیتا وہ اس لیے سیٹ پیسے دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تم کو چھ ہزار کارڈ اپیے دے رہا ہوں الیکشن کیف سے پہلے الیکٹرال بانڈ میں تم جب ستہ میں آوگے تو تم چھ ہزار کے بدلے مجھے پچاس ہزار کارڈ کا کانٹریک دلانا اور یہی کام ہوا بی جے پی کو چھ ہزار کارڈ اپیے ملے شیو سینا کو پیسے ملے کانگریس کو پیسے ملے راشتروادی کانگریس کو پیسے ملے یہ سب بکنے کے لیے تیار تھے تو خریدنے والے نے ان کو خرید لیا اگر کسی نے کسی سیٹ نے یا کسی کمپانی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک پاٹی کو یا اس کے اپی کو خرید سکے تو اس کا نام امتیاز جلیل اور امائیم پاٹی تھا ہم کو ایک الیکٹرال بانڈ کی ضرورت نہیں پڑی میڈیا کے لوگ آ کر مجھ سے تنزیہ طور پر پوچھے کہ صدود دین اویسی آپ کو الیکٹرال بانڈ نہیں ملا میں نے کہا کہ ہم خود جیمز بانڈ ہیں ہم کو بانڈ کی ضرورت نہیں ہے میڈیا کے لوگوں نے پوچھا الیکٹرال بانڈ تم کو نہیں ملا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب بانڈ کا مطلب آپ کو معلوم تو انگریزی میں بانڈ کا مطلب یہ ہے کہ ملنا ملانا ملا ہمارا جو اورنگ آباد کی غریب جنتہ سے بانڈ ہے وہ پیسے کی طاقت اس کو توڑ نہیں سکے گی جو دو ہزار انیس میں امتیاز جلیل کو آپ نے کامیاب کر کے جو بانڈ آپ کو اور امتیاز جلیل کا آپ نے مضبوط کیا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تیرہ مئے کو وہی بانڈ کامیاب ہوگا مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے جن پارٹیز کو الیکٹرال بانڈ میں کھوڑ روپیے ملے غریب کبھی ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے کہ گجرات کا ایک کسان ہے اس کو کچھ نہیں آتا اس کے ذریعے سے بی جے پی کو کھوڑ روپیے مل گئے ارے وہ کسان جو مر رہا ہے آج مہاراشترہ میں وہ کسان جو مہاراشترہ میں خودکشی کر رہا ہے آج آپ اس کی لاشوں پر سیاست کرتے ہیں بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو پارٹی کھوڑ روپیے بڑے بڑے کمپنی سے لیتی ہے اگر آپ ان کو اوٹ دیں گے تو کیا وہ آپ کے لیے کوئی کام کریں گے کوئی آپ کے لیے قانون بنائیں گے دیش کے پدان منتری بولتے ہیں کہ میں نے ٹرین سٹیشن پر چائے بے چائے ٹھیک ہے ہم کو اس سے کوئی انکار نہیں ہے دیش کے پدان منتری کہتے ہیں کہ میں جھولا لے کر نکل جاؤں گا چلے جائیے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیش کے پدان منتری کہتے ہیں کہ میں بھارت کا بیٹا ہوں میں اس دیش کا بیٹا ہوں بھارت کے پدان منتری کہتے ہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے میری کوئی گھر میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے ہمارے گھر میں ہے مگر یہ بتائیے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ سب باتیں کرتے ہیں کیا آپ کو یہ نہیں آپ نہیں سوچے کہ کیسے آپ نے چھ ہزار کار روپین بڑے بڑے سیٹوں سے لیا جب کسان مر رہا تھا جب نوجوانوں کا مخدر بیروزگاری بن چکا ہے مہنگائی غریب کی کمر توڑ رہی ہے نوجوان پڑا لکھا ہے نوکری اس کے پاس نہیں ہے مگر بڑی بڑی باتیں کرنے والے نرندر موڈی دیش کے ان بڑے بڑے سیٹوں سے چھ ہزار کار روپین لیتے ہیں اور بولتے ہیں کیا کریں ہم نے سب کو دیا تو میں کہنے پر مجبور ہوں دیش کے پدان منتری کہ اس ہممام میں سب ننگے ہیں سب ننگے اس ہممام میں چھ ہزار کار روپین بی جے پی کو کوئی تیرہ چودہ سو کار روپین بی جے پی کو کانگریس کو راشتہ وادی کانگریس کوئی پیچھے نہیں ہے یہ دوسری شف سے نا وہ بھی پیچھے نہیں ہے سب بول رہے جیسا ہم دکھنی زبان میں بولتے کہ چورا چورا مل کے گاواں بات لیے میں ان کو چور نہیں بول رہا ہوں کہاوت بول رہا ہوں کہاوت ہے چور ہم ہی ہیں یہ کہا ہے بھائی یہ تو بھائی یہ تو بڑے عدمی ہیں آپ اندازہ لگائیے ایک کسان سے جس زندگی میں کھوڑ روپے نہیں کماتا گجرات میں اس کے ذریعے سے الیکٹرال بانڈ میں پچاس کھوڑ روپے دے دی ابھی آپ نے چار دن پہلے سنا ہوگا ہمارے دیش کے پدان منتری موڈی کہہ رہے تھے کھانے کو مددہ بنا دیئے کھانے کو مددہ بنا دیئے میڈیا نے ریپورٹ کیا بولے کہ فلان تیہوار میں گوشت نہیں کھانا ٹھیک ہے مد کھائیے اگر میں یہ کہوں کہ سدو دن ہوئے اسی رمضان میں تیس دن روزے رہتا تم بھی نہیں کھانا اگر میں یہ بولا کہ میں تیس دن روزے رہتا ہوں صبح سالے چپونے پانچ سے دوسرے دن چھ بجے تک کچھ بھی نہیں کھانا سالے چھ بجے تک تو دوسری جنتہ بولے گی کہ پھاگل ہے یہ ارے تو روزہ رہ رہا میرے کو کیا کرنا میرے کو کھانا ہے مگر موڈی جی بولتے نہیں اب ہم موڈی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں چلیے آپ نے گوشت کی بات کی تو ایک علانہ کمپنی ہے ایک سپورٹ کمپنی بیف کی انہوں ان کو پانچ کورڈ اوپیے دیئے موڈی جی کی پارٹی کو وہ پانچ کورڈ اوپیے دیئے اور شیف سینہ کو بھی کچھ شاید پچاس سے کچھ نمبر ہے یا ان کو بھی دیئے اب جب شیف سینہ پاور میں تھی بی جے پی کے ساتھ یہ بات میں ہمارے خوریشی بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں ہمارے خوریشی بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں تو موڈی جی بولتے ہیں کہ پانچ کورڈ میں لے سکتا ہوں گوشت کی کمپنی سے تو دکان نہیں کھولنا میرے جیب میں پانچ کور آئیں گے تیرے جیب میں پچاس روپے نہیں آنا چاہیے بتاؤ موڈی جی یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس ہے یہ سیاست چل رہی ہے باراشترہ میں پورے دیش میں غریبوں کو لوتا جا رہا ہے غریبی کا نام لے کر غریبوں کو خواب دکھا کر دولت مندوں کو کہوڑوں روپیے دیے جا رہے ہیں اب یہ خوریشی برادریوں کو اور ہمارے جو دلید بھائی گوشت کا کاروبار کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کھتک کھتک کہتے ہیں کھتک اب آپ دیکھو کہ موڈی جی بولے کہ اس گوشت کو مدہ بنا دیئے مگر ان کی سرکار نے وعدہ کیا کہ میٹ پروسسنگ یونٹس کے لیے انتیس ہزار چھس سو دس گوڑ روپیے دیں گے انتیس ہزار چھس سو دس گوڑ روپیے ارے بھائی وہ خریب کیا کرے گا پھر بتاؤ آپ پالیسی بنائیں گے اور گالی سب کو دیں گے تو میرے بھائی چاہے بی جی پی ہو چاہے شوشتہ نہ ہو راشتواجی ہو ان سب کو بہت بڑے پیسے مل رہے ہیں تو آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ایک آزاد آواز کو امتیاز جلیل کو کامیاب کیا جس نے اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کانسٹنسی میں امن کو مضبوط کیا بھائی چارگی کو مضبوط کیا اور آج آپ دیکھتے کیا ہیں کہ امتیاز جلیل کی کامیابی کروکنے کے لیے دو شیف سینہ دو شیف سینہ دو راشتواجی کانگریس ایک بی جی پی اور ایک آپ کے کانگریس چھے چھے مل کر امتیاز جلیل کو رکنے کو آ رہے ہیں میں اورنگ آباد اور ویجاپور کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ چھے کی جگہ چھت سو بھی آ جائیں مجھے یقین ہے کہ آپ کے سیاسی شعور پر مجھے پورا بھروسہ آئے کہ پانچ سال کا امتیاز جلیل کا ریکارڈ آپ کے سام میں ہے پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل نے کھڑے ہو کر صرف ایک سمدائے یا مسلمانوں کے لیے بات نہیں کی جب امتیاز جلیل کے سام میں مدد آیا مراتھا آرکشن کا تو ہم نے اٹھ کر امتیاز جلیل نے کہا کہ مراتھاؤں کو آرکشن ملنا چاہیے بلکہ مجھے امتیاز جلیل کی تخریر یوٹیوب پر ہے اب جا کر دیکھئے امتیاز جلیل نے کہا تھا کہ مراتھاؤں کو دھوکہ دیا جائے گا اور کوٹ سے اس کو رد کروایا جائے گا وہ ویسے ہی ہوا پھر ہم نے کہا کہ مراتھاؤں کو ملنا چاہیے پھر جب مسلمانوں کے آرکشن کا مسئلہ آیا تو ہم نے کہا کہ محمود الرحمان کمیٹی کی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کی بنیاد پر جو بمبائی ہائی کورٹ نے اپلڈ کیا ملنا چاہیے جب دنگر سماج کے ریزرویشن کا مسئلہ آیا امتیاز جلیل کھڑا ہو گیا اور کہا کیوں نہیں ملتا دنگر سماج کو ریزرویشن ملنا چاہیے ارے آپ کے ہر مسائل پر مہراشترہ میں آپ کے فارٹی ایٹ ایمپیز جیت کر جاتے ہیں کتنے فارٹی ایٹ ان فارٹی ایٹ میں سب سے زیادہ بولنے والا مہراشترہ کی غریبوں کے لیے مہراشترہ کے دلیتاؤں کے لیے مہراشترہ کے دنگر سماج کے لیے مہراشترہ کے مراتھاؤں کے ریزرویشن کے لیے مہراشترہ کے غریبوں کے لیے مہراشترہ کے اورنگ آباد کی عوام کے لیے تو اس کا نام امتیاز جلیل تھا دوسرے بھی جیت کر گئے مگر مو نہیں کھولتے تھے مو نہیں کھولتے تھے کیا بات کرتے تھے ہمارا پارٹی ہم اس کو توڑ کے آگئے ہم اس کو لے کر آگئے مہراشترہ کی عوام کے لیے غریبوں کے لیے اگر کوئی بات کر رہا تھا تو پانچ سال تک بھارت کی پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو لوگ امتیاز جلیل کو گالی دیتے ہیں ارے بتاؤ اسی وجہ پور میں یہاں پر ایک گاؤں میں ایک مندر کے لیے امتیاز جلیل نے اپنے امپی لاج فنڈ سے پندرہ لاکھ روپیے دیئے کونسا گھر بھی لے تھے نا واقلا واقلا منور گاؤں میں وہاں پر امتیاز جلیل نے دیئے کیوں دیئے کہ خیناً امتیاز جلیل ایک مسلمان ہے مگر کیا مسلمان ہونے کے ناتے میں کسی سے نفرت کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں میں اگر میں سچا مسلمان ہوں تو میں کسی سے نفرت نہیں کر سکتا مجھے سب سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا یہ کام امتیاز جلیل نے کیا ہاں مگر جو ہم سے نفرت کے مظاہرے کرتے ہیں ہم ان کو جواب دینا بھی جانتی ہیں ایک بیس سال تک بیس سال تک شیو سینہ کے ایک امپی تھے بیس سال تک تھے کیا بولتے تھے امتیاز صاحب کھان پان بولتے تھے نظر ہٹو بھائی ذرا